ایپیل سیزن تیرہ اب اپنے انتب پڑاپ کی اور چل چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اب لگ بگ لگ بگ ٹاپ فور ٹی میں فائنل ہو چکی ہیں پلی آفز کے لیے لیکن کل کے مقابلے میں چنہ سپر کنگز اور آر سی بی کا مقابلہ سب زیادہ سرکھی ہو رہا ہے چنہ سپر کنگز سے دھماگے دار واپسی کرتے ہوئے آر سی بی کو آٹھ وکٹ سے قرار شکست چاو آلیس پر مقابلے میں دھونی بنا ویراد کی لڑائی میں دھونی آگے نکلے اور ویراد پیچھے رہ گئے بڑی بات یہ رہی کہ ایم ایس دھونی کی اٹھا آپ روڑ بھلے ہی ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئی ہو لیکن ویراد کوہلی کی ٹیم کو ہرا کر یہاں پر یہ ساپتہ اور پر دکھا دیا آسی ایس کے کی ٹیم نے کہ ان میں دمخم تھا ٹیم فارم میں نہیں تھی تو کیا ہوا اب ان کو اچھا کامیریشن اگلے سیزن کیلک میں گیا لیکن بیچ میدان ایم ایس دھونی اور ویراد کولی کے بیچ ایک میٹھی نوک جھوک دیکھنے لگے جہاں آپ کو بتا دیں کہ جب ویراد کولی بلے بازی کر رہے تھے اور ایم ایس دھونی فیلڈنگ کر رہے تھے اس دوران یہاں پر ایم ایس دھونی نے ویڈٹ کے پیچھے سے اپیل کی ویراد کولی ہسنے لگی اور اس کے بعد ایم ایس دھونی نے ویراد کو بولا کہ چیکو یہ آؤٹ تھا اور پھر ویراد نے جواب دیا کہ نہیں مہی بھائی مجھے لگ رہا یہ آؤٹ بھی تھا لیکن اس کے بعد اپیل ہی کی ایم ایس دھونی نے ٹیارس نہیں لیا اور یہ ٹھیک ہی نوک جھوک سرکیوں کا وشہ بن گئی یہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جم کر وائرل ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایم ایس دھونی اور ویراد دونوں کے بیچ جو ایک الگ طریقے کا بانڈ ہے وہ ایک بار پھر فیانس نے دیکھا کیونکہ ویراد بھی تو چیلے ایم ایس دھونی کے ہی ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ